چند دعوے تھے اس کا تذکرہ ہوگا اور پھر اس کی چند پیشنگویاں تھی اس کا انجام کیا ہوا انشاءاللہ آج کے مختصر نشیس میں اس جی کو بیان کریں گے مرزا غلام احمد قدیانی نے تقریباً دو سو سے زیادہ دعوے کیے ہیں اور وہ سارے کے سارے دعوے اس کے جھوٹ کے پلندے تھے چند ان میں سے بطور مثال اور نمونہ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعوے کیا جب تیرمی صدی کا آخیر تھا اور چودمی صدی کا آغاز ہو رہا تھا تو اللہ تعالی نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تُو اس صدی کا مجدد ہے کتاب البریہ صفحہ 183 جد نمبر 13 حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صدی کے اوپر ایک جوہنا مجدد ہوتا ہے جو دین کو ایک نئے انداز میں تجدیدی انداز میں آگے امت تک ٹرانسفر کرتا ہے اور پہنچاتا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی ایک ہزار سال کے بعد ولے تو ایک ہزار سال نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اکبد بادشاہ نے دین اکبری نکالا اور اس نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی اس دور میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور پھر انہوں نے الحمدللہ اس انداز میں فتنے کی سرکوبی کی کہ دنیا ان کی مثال دیتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پہ آغاز پہ ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کو نئے انداز میں پیش کرتا ہے پہلے تو ایک مجدد ہوتا تھا جو دین کو پورے دین کو آگے لے کے چلتا تھا لیکن جس طرح دین کے سارے شباجات الگ الگ تقشیم ہو گئے ہیں پہلے اب صحابہ اکرام یہ اس کے بعد کے زمانے کو دیکھیں ایک ہی شخصیت بے اک وقت مبلغ بھی ہوتی تھی جس طرح صحابہ اکرام تھے تبلیغ بھی کرتے تھے بے اک وقت مجاہد بھی ہوتے تھے میزان جہاد میں جہاد بھی کرتے اسی انداز میں بے اک وقت وہ ایک جو ہے کہ وہ امام اور خطیب بھی ہوتے مدرس بھی ہوتے اور ایک خنکا کے صوفی بھی ہوتے وہ جامعہ و صفات و کمالات تھے یعنی وہ فقہ تفسیر حدیث سارے علوم کے منبع و مرکز ہوتے تھے لیکن جون جون مرور زمانہ آیا اور امت مسلمہ کے اندر انحطاعت آنا شروع ہوا پھر یہ شعبے سارے منقسم ہو گئے آج فقہ کا شعبہ الگ ہے حدیث کا شعبہ الگ ہے تفسیر کا شعبہ الگ ہے سرف و نفع کا شعبہ الگ ہر ایک شعبہ اپنا اپنا ہے اب تصوف ایک الگ شعبہ بن گیا ہے تبلیغ ایک الگ شعبہ ہے ویسے تو تبلیغ جو ہے کہ وہ ساری ام الحسنات ہے ساری نیکیاں اس میں جمع ہیں لیکن برحال یہ مختلف انداز میں آج ہمیں مدارے سے عربیہ کا الگ جال نظر آتا ہے خنکاؤں کا الگ ایک سیٹ اپ نظر آتا ہے مجہدین کا الگ ایک سیٹ اپ نظر آتا ہے تبلیغ کا اپنے ایک نظام وقت نظر آتا ہے تو شروع میں یہ تھا کہ اسی انداز میں مجدد بھی ایک جامعہ ہوا کرتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مجدد بھی تقسیم ہو گئے اور ہر شعبے کا مجدد الگ ہونے لگا تصوف کے میدان میں دیکھتے ہیں تو مجودہ صدی میں تصوف کے مجدد مولانا شاہ شفر اتھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتے ہیں اور ان کے پھر جو تصوف تھا اس کو مزید نئے انداز میں نکھا رہا ہے تو پیر زرفقارہ من نقشبندی زیدہ مجدہو کو اس زمانے میں تصوف کا عظیم مجدد کہا جاتا ہے اور شاید ہی دنیا کی کوئی خانکہ عالمی لیول کی ایسی ہے جن کا مولانا پیر زرفقارہ من نقشبندی کے ساتھ تعلق نہ ہو چاہے وہ مصر ہے چاہے وہ ترکی ہے جتنے بڑے بڑے استمبول ہے کزکستان ہے عزبزکستان ہے پوری دنیا میں جو لوگ ان سے واقف ہیں ان کی ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہیں کہ روس کی ریاستیں مکہ مدینہ شام طیف تمام علاقوں میں خیل انہیں سمجھا جاتے ہیں ہماری سعادت ہے ہمارے بڑوں میں سے اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو احسن انداز میں آوے پہنچانے کے لیے تبلیغی جماعت کا مجدد مولانا تارک جمیل صاحب کو کہا جاتا ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ کا مجدد اگر صدی کہت مولانا تارک جمیل زیدہ مجدو ہوئے ہیں کہ اس انداز میں نئے انداز اور نئے سانچے میں اس کو ڈالا ہے کہ پوری دنیا کے کچھے پکے مکان تک انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا ہے اسی انداز میں جہاد کے بھی بڑے مجدد ہیں باہر لوگ مولانا مسعود عظر کو یا باہر لوگ آفر سعید کو کہتے ہیں زیادہ مولانا مسعود عظر کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے مجدد ہیں جنہیں جیش محمد کی تنظیم بنائی ہوئی ہے تو اسی انداز میں باہر لوگ سیاست کے انداز میں مولانا فضل رمان صاحب کو سیاست کا مجدد مانتے ہیں ہر ایک شعبہ اپنا اپنا جدا ہوئے تو یہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد آتا ہے جو نئے انداز میں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں ایک تو ہم ایک نام میں نے پیش کی ہے آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ہر شخص سے جس کے چند میں نے نام لیے ہیں آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعہ تن یہ اس فیلڈ میں ایک مجدد ہے اور نئے انداز لے کر آ رہا ہے تو اس ظالم نے اسی عدیث کا سارا لیتے ہوئے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ تیرہویں صدی اختتام پذیر ہو گئی ہے چودہویں صدی کا مجدد میں ہوں یہ قادیانی نے کہا اور آگے والے دنیا نے بتا دیئے کہ وہ مجدد ایسا ہے آخر میں بتاؤں گا میں آپ کو ایسا مجدد تھا کہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک جیب میں مٹی کے ڈیلے رکھتا تھا گھڑ سے سنجا کر کے ڈیلہ کھا لیتا تھا وہ خود اس کے پیروکار اس کے کتابوں میں لکھتے ہیں یہ مجدد ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سنجا کیسے کرنا اور کھانا کیا ہے تو برحال دوسرا دعویٰ اس نے کیا کہ میں مسیح معود سے بہتر ہوں مسیح معود کہتے ہیں عیشہ علیہ السلام کو اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیشہ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ تشریف لائیں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو حرام قرار دیں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ شراب کی حرمت کا فتوہ دیں گے اور اسلام کا پیغام عام کریں گے اور عیشہ علیہ السلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ مسلمانوں کے ہی ایک معامن بن کے دنیا میں آئیں گے یہ کہنے لگا ہے اپنی کتاب دعفع البلا صفحہ تیرہ میں روانی خزین جل نمر اٹھارہ اور صفحہ دو سو تیس میں کہتا ہے خدا نے اس امت میں مسیح معود کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کے ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا ہے تیسرا یہ دعویٰ ہے اس کا کہ میں اللہ یعظو بللہ نبی اللہ ہوں اور فرمایا کہ میں مسیح معود ہوں اور میں ہی وہ ہوں جس کا نام سرور الانبیان نبی اللہ رکھا ہے اور اس کو سلام کہا ہے اور اپنا دوسرا بازو اس کو قرار دیا ہے کہ پیاری آقا نے فرمایا یہ الزام لگا رہا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں تو خاتم الخلافہ ہے تیرے پر خلافت ختم ہوگی نزول مسیح صفحہ اڑتہ علیس روحانی خزین جل اٹھارہ صفحہ چار سو اٹھائیس میں یہ چیز موجود ہے دیکھیں پہلے اس نے مجدد کا دعویٰ کیا پھر مسیح انہیں کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد اس نے نبی اللہ انہیں کا دعویٰ کیا پھر خاتم الخلافہ انہیں کا دعویٰ کیا اب دعویٰ کر رہا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں اخبار البدر پانچ مارچ انیس سو اٹھ نمبر دو سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا علیہ عزباللہ دعف البلا صفحہ گیارہ روحانی خزین جل اٹھارہ صفحہ دو سو تیس پانچمہ دعویٰ ظالم کر رہا ہے کہتے ہیں میں خاتم الانبیاء ہوں پروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں ایک غلطی کا زالہ اس کی کتاب ہے صفحہ اس کا آٹھ ہے اور روحانی خزین جل اٹھارہ صفحہ دو سو بارہ میں چھٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عجر اسود ہوں شاباز کمال ہے کبھی کیا کر رہا ہے اور کبھی پتھر پہ چلا گیا ہے کسی نے میرے پہنچوں میں ہے میں نے کہا میں عجر اسود ہوں حاشی الاربعین صفحہ چار اور اسی انداز میں روحانی خزین جل سترہ صفحہ چار سو پہنتالیس پھر اب اس بدبخت کو دیکھو اگلہ دیکھو یہ مجدد بنا ہوا ہے ساتھوں دعویٰ میں بیت اللہ ہوں اپنی کتاب اخاشی الاربعین صفحہ چار اور اسی انداز میں روحانی خزین جل سترہ صفحہ چار سو پہنتالیس میں کہتا ہے خدا نے اپنے علامات میں میرا نام بیت اللہ رکھے آٹھوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور کہتا ہے انت منی بمنزلتی ولدی علیہ عزباللہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے سامنے ایسے جس میرا بیٹا ہوتا ہے حقیقت الویس کے کتاب ہے اور اس کا صفحہ چھاسی ہے روحانی خزین میں جس کو جمع کیا ہے جل بائیس صفحہ نواسی میں لے کہتے ہیں نو نمر پہ اداوہ کرتا ہے کہ اب یہ وہ سارے دعوے کر کے اندوستان میں تھا کادیان وہاں اندو لوگ رہتے تھے اب ان کو بھی خوش کرنا تھا ان کے بھی ہمدردیاں لینی تھی کہتا ہے جی کہ میں رودر گوپال ہوں چنانچہ ملک ہند میں کرشن نبی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے تتمہ حقیقت الویس صفحہ پچاسی روحانی خزین جل بائیس صفحہ پانچ سو اکیس دسمہ دعویٰ کر رہا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ میں اس کو عرض نہیں کر سکتا اگر انسان کا جو مستور حصہ ہے جو شرم کا حصہ ہے یہ کہتا ہے کہ میں بشر کی وہ جگہ ہوں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں یہ درسمین اردو صفحہ اکسو سولہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ستانوے اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے اب آپ دیکھیں یہ دستہوے اس کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کیا ایک انسان شریف و نفس ہو جو اقل و فاہم رکھتا ہو کیا وہ ایسے دعوے کر کے وہ ایک اچھا انسان سوسیٹی میں مانا جا سکتے ہیں ہماری سوسیٹی اور معاشرے میں ایسے کوئی دعوے کرے عام سے عام بچے بھی کہے گا یار یہ کوئی زناور ہے لکا یہ انسان نہیں ہے یہ دوسرہ ہے یہ جنگلی یہ انسان ہی نہیں ہے یہ جنوار ہے یہ کیسے کبھی کہتا ہے میں عجر اسفت ہوں کبھی میں بیت اللہ ہوں کہتا ہے کہ میں انسان کی جو ہے کہ وہ نفرت کی زائے ہون فلا ہوں اب دیکھیں کہ ایسے دعوے کرنے والا انسان اسے آج دنیا ایک نبی بنا کے بیش کر رہی ہے اور آج اس کا چھٹا خلیفہ دنیا میں چر رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے پیروکار بن رہے ہیں افسوسناک جو صورتحال ہے کہ وہ ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں جو اقل و فاہم سے یا آری ہیں یا بچارے اقل کی اس کے مال کی رہل پہل میں ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بس مرزائیت کو کافر ہی نہیں سمجھتے مرزائیوں کو غیر مسلم سمجھتے بھی نہیں ہیں چلو اگر ہمارے ملک کے آئین کے قانون میں ہمارے آئین میں نہ ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں پھر کہا جا سکتا تھا یار ہمارے آئین میں نہیں ہے ہم آئین کے وفادار ہیں اور ایک باشندہ ملک کا وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اس لیے ہم آئین کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں حالانکہ غیرت ہمیت اس سے بڑھ کے ہوتی ہے لیکن اب تو آئین پاکستان نے اسے غیر مسلم قرار دے دی ہے اور مجموعی طور پر اس کو یہ کافر قرار دی ہے یہ اپنی عبادتگاہ نہیں بنا سکتے اس کا نام مسجد نہیں کہہ سکتے اس کا منارے نہیں بنا سکتے اور یہ کسی ہمارے ملک کے پاکستان کے کسی عام عدے پہ نہیں بیٹھ سکتے لیکن اس کے بہوجود عام عام جگہوں پہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تو ان کا ایک جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب تھے اسلامباد والے وہ بچارہ تھا تو بڑا کھرا آدمی لیکن بعض باتیں وہ سمجداری اپنے انداز میں کی ہیں جس بچارے کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اگر وہ اپنے انداز میں کرتے وہ سر پردے ان کے نکل آتے جس طرح موسیٰ اور خیزر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا نا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تین لمحوں میں بار بار وہ بات کر دی دے خیزر اور ان کے جدائی ہوگی اگر مزید چلتے کتنے نکتے کھلتے انہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے اور ان کا آج بھی وہ لیکسر اور ان کا وہ پورا جو ہے نا وہ ان کا لکھا ہوا دستویز موجود ہے کہ انہوں نے تقریباً اٹھانہ سو سے زیادہ ایسے افراد کی تعہین کی ہے جو نوکری کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں بڑے بڑے کی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں اہم نظام مملکت کے اہم ادارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن جب ریٹیرڈ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرواز کا دیان میں ہے یا ربعہ میں اٹھارہ سو کے قریب ایسے لوگ انہیں چنے جن مچاروں کو جلدی بات اوپن کر دی مزید اگر تھوڑا پشیدہ رکھتے تو ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے نام سامنے آ جاتے تو کئی ایسے لوگ ہیں ہم میں نہیں نام لینا چاہتا ہوں وہ بات وہ بزرگوں والی ہے انہوں نے کہا جس طرح ایک عورت تھی لطیفہ بڑا مشہور ہے اگر آپ میڈیا پہ سنا ہو کہ ایک عورت تھی اس کے خامد کا نام رحمت اللہ تھا تو وہ کسی مولوی صاحب کی تقریب سنی کہ خامد کا نام لینا گناہ ہے نام نہیں لینا چاہیے تو وہ جب نماز پڑھتی سادی عورت تھی اس نے کہا ہم نماز مکمل کرتی ہوں آخر میں میاں کا نام آتا ہے نام لوں گی تو بیعت بھی ہو جائے گی تو وہ پنجابی میں ایک مشہور ہے کہتی ہے اسلام علیکم نکید اببہ اسلام علیکم نکید اببہ وہ سمجھ تو گئی لیکن نام نہیں لینا چاہتی تھی کہ بیعت بھی نہ ہو جائے آج ہم نام نہیں لے سکتے کہ اگر ہم نام لے لیں تو پھر ہمیں اپنی حیر منانی پڑتی ہے کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایم کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے اور ان کے بارے میں ایک مولانا فضرمان نے کریچی میں کہا تھا کہ نکید اببہ مین مسئلہ نکید اببہ کہ ہم بول نہیں سکتے ورنہ ہمارے راہ سارے بند کر دیے جائیں گے کبھی بھی ہماری اعلی پوسٹوں میں کبھی وہاں ایسی بڑی بڑی ملاد کنفرنس سے نہیں ہوئی کبھی مدارس کے ساتھ اتنا زیادہ اپریشیڈ نہیں کیا گیا کبھی مدارس کے بچوں کو گولڈ میڈل نہیں لیا گیا اب ادھر ان کے بارے میں کچھ اور بھی مشہور ہے کہ ان کے چچا کون ہے ان کے ابو جان کامت فون ہے ان کی بیٹی محترمہ کس کی نکاح میں ہے یہ دنیا کے سامنے ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ایک ہماری مسلمانوں کی چتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں یہ شوکر صدیقی صاحب نے جو واضح کیا ہے کہ اٹھانہ سو آدمی تو انہیں گنے ہیں نام لکھیں اس میں کہ جو حاضر سروس افیسر تھے تو مسلمان تھے جو ہی ریٹائرمنٹ ہوئی تو ہمیں بدلہ جلہ کبھی لندر میں ہے کبھی ربوہ میں کبھی قادیان میں ہے ساری زندگی اس ملک کا کھایا اس ملک کے نظام کو سمالا اور جب وہاں سے وصول کر چکے اس کو ٹیشیو پیپر ایک طرح پھینکا اور اپنی وہیں خاک پونچی جانگا خمیر تھا برحال حکیم حمد شریف نے جنہیں المنتظر دورانی کہا جاتا تھا بڑا زبرداز ایک جملہ کہا ہے نظم کی صورت میں وہ قادیانی پہ فٹ ہوتا ہے اس پہ آج کے بعد کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں کہتے ہیں وہ قاذب ہے اکذب ہے جھوٹا نبی ہے وہ قاذب ہے اکذب ہے جھوٹا نبی ہے وہ جھوٹا ہے مہدی وہ شیطان جلی ہے جلی کہتے ہیں موٹے عروف کو کبھی وہ بروزی کبھی ہے وہ زلی حقیقت میں انگریز کہا ہے وہ مسلی کبھی ہے بروزی کبھی ہے وہ زلی زلی سائے سے حقیقت میں وہ انگریز کہا ہے مسلی خاک روپ مسلمہ تلیحہ کہا ہے وہ برادر وہ دریائے کذ دریائے کہا ہے شناور وہ بیگم محمدی پہ مرتا رہا ہے صدا ہے اس کی فرقت میں جلتا رہا ہے وہ فقط کل فرشنے کا نام میں نے لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو فقط ہفتے کے دن فقط ٹیچی ٹیچی ہے پیغام اس کا جہنم کے ماتے پہ ہے نام اس کا نہ مکی نہ مدنی وہ ہے قادیانی کہیں اس کو ابیلیس و دجال ثانی منافق ہے کافر ہے دجال ہے وہ کہ جھوٹی نبوت کی فٹبال ہے وہ وہ شیطان مجسم ہے مکار بھی ہے سنو منتظر وہ بدکار بھی ہے وہ کازب ہے اکزب ہے جھوٹا نبی ہے وہ جھوٹا ہے مہدی ہے وہ شیطان جلی ہے اللہ اس کے شر سے اس کے فترے سے ماری فاظت فرمائے